اب سیملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے جو خدا کے منکر ہیں ان کا ایٹیچوڈ کیا ہوتا ہے ایک وہ شخص بھی ہے جو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے افلکما تفہ تم پر اتعدانینی ان اخرج وقد خلط القرون من قبلی کہ تم مجھے یہ دھمکی دیتے ہو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا حالانکہ مر سے پہلے صدییں گزر چکیں لوگ مرے ہیں کوئی زندہ تو ہوا نہیں ہے اور وہ اس کے والدین اللہ کی بارگاہ میں جب اس کی اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو اللہ کے بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا خانہ خراب ہو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے یعنی وہ اپنے بچے کو بھی سمجھاتے ہیں اور اللہ کے حضور بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے لیکن پھر بھی وہی کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں تم مجھے سناتے ہو کہ مدنے کے بعد زندہ کیا جائے گا کوئی قیامت کا دن قائم نہیں ہونا کوئی اللہ کے حضور پیشی نہیں ہونی یہ آیت نمبر سترہ ہے سورہ احکاف کی جو مروان ابن حکم نے فٹ کر دی تھی عبد الرمان بن ابی بکر کے اوپر سر کربلا تو قرآن میں ہی آ جاتی ہے کیا کریں یہ آیت جو ہے نا سورہ احکاف کی اس آیت کے کونٹیکسٹ میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں کتاب تفصیل قرآن کی تفصیل کا چپٹر ہے بخاری میں اس میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 4827 سر یہ میرے کربلا والی رسیچ پیپر میں موجود ہے کہ مروان ابن حکم کو گورنر حجاز بنایا معاویہ ابن ابی صفیان رضی اللہ تعالی نے اپنے دور ملوکیت میں تو اس نے ممبر پر خطبہ دیا مدینہ شریف مسجد نوی کے ممبر پر اور کہا کہ جی اللہ تعالی نے امیر المومنین معاویہ ابن ابی صفیان کو یہ بات سجھائی ہے وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بات اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ کرتے ہیں اے مفاد ہے جی کہ اپنے بیٹے کو مفاد امت کا ہے اور بیٹا اپنا تو اتنے میں حضرت عبد الرمان بن ابی بکر وہیں بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر کے بیٹے وہ کھڑے ہو گئے امام بخاری شریف آدمی ہے انہوں نے وہ الفاظ سکپ کر دیے صرف اتنا لکھے کہ عبد الرمان بن ابی بکر نے کچھ کہا کیا کہا یہ امام بخاری نے سکپ کر دیا وہ ان کی عادت ہے کئی جگہ وہ سکپ کر جاتے ہیں لیکن امام مسلم وہ لے آیتے ہوتے ہیں یہ باقی آئمہ لے آتے ہیں آپ دیکھیں تفسیر ابن کسیر بھی کھولے نا اسی آیت کی تفسیر میں یہ پورا واقعہ انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے ظاہر کیسے نہ نہ لکھتے بخاری کے حدیث اس آیت کے اوپر آئی ہوئی ہے تو عبد الرمان بن ابی بکر نے کچھ کہا امام بخاری نے کہا کچھ کہا پھر مام بخاری آگے لے کے آئے کہ مروان نے کہا پکڑو اس کو مطلب ہے کہ کو چوبے علی گال کیتی ہوں مرچا لانے علی گال تو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں گھز گئے اپنی بہن کے اپنی جان بچانے کے لیے مسجد نبی کے ساتھ جسٹ تھا اب مروان ظاہر ہے کہ سب لوگوں کے سامنے اس کے فوجی بھی عزت عائشہ کے حجرے میں تو نہیں جا سکتے تھے باقی لوگوں نے کرنا تھا یہ امول مومنین کا حجر ہے تم لوگ کتنے گستاخ ہو اس طرح سے گھز گئے ہو وہ اس لیے چلے گئے کہ ان کی بہن تھی تو پھر اس کا غصہ ٹھڑڑا نہیں ہوا مروان بھی نقم نے مسجد نبی میں خطبہ دینے کے دورانی جب اس نے دیکھا عبدالرمان بن نبی بکر بچ گیا ہے پکڑا نہیں گیا گرفتار نہیں ہوا تو اس نے خطبے کا دورانی کہا کہ ہاں ہاں عبدالرمان بن نبی بکر تو وہی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں سورہ حقاف کی سترہ نمبر آیت نازل ہوئی تھی تو ہی اپنے باپ سے کہتا تھا نا کہ مجھے تم لوگ یہ جھوٹے قصہ کہانیاں سناتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا یعنی حضرت عبدالرمان بن نبی بکر کے بیٹے کو وہ کافر بنا رہے ہیں حضرت عائشہ سے صبر نہیں ہوا بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے کہا اس کو خابوش ہو جا آلِ عبی بکر کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے وہ آیات جو میری برات میں جب مجھ پہ تحمد لگی تھی تو اللہ نے قرآن میں سورہ نور کی آیات نازل کی تھی آلِ عبی بکر کے بارے میں یہ آیات ڈریکٹلی نازل ہوئی ہوئی ہیں ان کو مخاطب کر کے اس کے علاوہ قرآن میں کہیں آلِ عبی بکر کا ذکر موجود نہیں ہے اور تو قرآن کی یہ والی آیت کافر والی میرے بھائی کے اوپر فٹ کر رہے ہیں یہ بخاری کے حدیث ہے 4827 اچھا وہ آپ بیچ میں جو مسنگ پورشن ہے وہ عبرِ کسیر بھی لے کے آئے ہیں وہ مسنگ پورشن جو ہے وہ سنن نسائی القبرہ کے اندر بھی موجود ہے وہ مسنگ پورشن المستدرق للحاکم میں بھی یہ حدیث کی کتابوں میں ہے وہ سارا میں نے الحمدللہ اس کے اندر جمع کر دی ہے یہ واقعہ کرولا کا حقیقی پس منظر بہتر سیعہ الاسنادہ حدیث کی روشنی میں وہ کیا تھا مروان نے جب یہ خطبہ دیا نا مسنگ الفاظ آف بخاری جب اس نے کہا نا کہ میل مومنین کو بات سجائی اللہ تعالی یہاں بھی مارے حکمان یہ کہتے ہیں نا کہ جی امت کے وسیطر مفاد میں ہم جو ہے وہ اس حملیوں کو ڈیزالو کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کوئی ملوکیت ہی ہوتی ہے نا میں مارشاللہ کو اس لیے ملوکیت کہتا ہوں ڈیموکریٹک کنٹری ہے ایک آئین کے تحت چل رہے تو آئین کسی کو توڑنے کا حق نہیں ہے تو وہ جب یہ کہہ رہا تھا نا باتیں تو اس دوران اس نے اپنی بات کی سپورٹ میں جھوٹ بھی بول دیا اس نے کہا جس طرح کے ابو بکر نے بھی تو عمر کو اپنا خلیفہ بنایا تھا تو عمر حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے تو مثال یعنی سوال گندم جواب چنا تو زہر ابو بکر کے اوپر جب تعمت لگے تو ابو بکر کا بیٹا وہاں موجود ہو تو سر وہ تو کھڑا ہوگا نا پھر کہ کیوں تو بھوگیے میں مارنا ہے چھوٹیا حکومتی ملے ابو بکر کا بیٹا سامنے بیٹا ہے اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر نے بھی تو امت کے وسیطر مفاد میں تو ابو بکر کا بیٹا تو جوان تھا عبد الرمان بھی نبی بکر تو اس کو تو خلیفہ نہیں بنایا تھا اور عمر کو بھی مشورے کے بعد بنایا تھا وہ بھی انہوں نے خود نامزد نہیں کیا ہوا تھا جب صحابہ نے کہا آپ پوائنٹ اٹھ کریں اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں گے تو پھر انہوں نے کتنے مشورے کے بعد حضرت عمر کو نامینیٹ کیا اور اس کے اوپر پھر کنسینسز ہوا وہ بھی ایک دو ہفتے کا پیریڈ لگا اب وہ جو بخاری کہتے ہیں نا کہ جی عبد الرمان بھی نبی بکر نے کچھ کہا وہ کیا کہا وہ سن نسائل کو براہ میں ہیں انہوں نے کہا سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا کہ تیرہ امیر المومنین معاویہ چاہتا ہے کہ کیسر و کسرہ کی سنت کو زندہ کرے اب بکر و عمر کی سنت کو نہیں اب بڑی سخت بات تھی نا یہ تو اس کے اوپر اس کو غصہ آیا اس نے کہا پکڑو اس کو پھر وہ حضرت عائشہ کے اجرے میں گز گئے بخاری میں تو اتنا ہی ہے کہ اس نے کہا پکڑو اس کو اور حضرت عائشہ نے اندر سے کہا خموش ہو جاں میرے بھائی کے بارے میں یہ آیات نازل نہیں ہوئی ہیں لیکن سن نسائل کبرہ اور حاکم کے اندر آگے الفاظ یہ موجود ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا مروان میرے بھائی کے بارے میں تو آیات نازل نہیں ہوئی لیکن تیرے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حکم پہ لانت اس کی اولاد پر لانت اور تو مروان بن حکم اسی لانت کا حصہ ہے تو اپنے باپ کی پشت میں تھا تو اللہ کے نبی نے تیرے اوپر لانت کی ہوئی ہے لانتی شخص تو میرے بھائی کے بارے میں بات کر رہے تیری تو اوقات اپنی ہے تو یہ لانتی لوگ جو ہیں یہ آل امیہ کے دور میں گورنر ہوا کرتے تھے جن پہ اللہ کے نبی نے لانت فرمائی ہوئی ہے یہ پوری عدیث ہے تو یہ سورہ خاف کی سترہ نمر آیت کے کونٹیکسٹ میں چکے آتی تھی تو یہ تفسیر تو نہ ڈاکٹر سرار صاحب کبھی بیان کریں گے قرآن کی یہ تفسیر نہ ڈاکٹر زاکر نائے کبھی بیان کریں گے قرآن کی کیونکہ ظاہر ہے سنیش یہ تفریق ہو چکی ہے یہ باتیں اس پلیٹ فارم سے بیان ہوگی حالانکہ قرآن میں تو پہلے سے ہی یہ واقعات موجود بخاری میں پہلے سے موجود میں نے کوئی آ کے ڈسکور تو نہیں کر لی ہے میں نے بخاری خود سے تو کوئی زمین کے خزانے میں سے تو خود کے نہیں نکال لی ہے لیکن فرقہ واریت کی لانت نے یہ ساری چیزیں اوورلوک کروائی تھی البتہ تفسیر ابن کسیر میں یہ موجود ہے لیکن موجود ہے لیکن وہ تفسیر کے اندر ہی لکھا ہوا ہے وہ آندہ بھی کوئی سو سال کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا لیکن جب یہ چیز ویڈیو میں آ جاتی ہے نا پھر علماء بھی ووش میں آتے ہیں یار اپنے کسی ہی لکھے آزی سے کنی بار پڑھا سامتہ نظر نہیں آیا چونکہ آپ نے چشمہ لگا کے پڑھا ہوتا ہے وہ فرقے کی نظر سے پڑھا ہوتا ہے جب یہ ساری چیزیں پڑھیں گے تو کلیر ہوتا ہے ٹھیک ہو گا جی اولائک اللذین حق علیہم القول لفی ام من قد خلط من قبلہ من الجن والعنس تو ایسے لوگ جو کافروں کی رویش اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا قول پکا ہے ان سے پہلے بھی امتوں میں چاہے وہ جن ہو یا انسان انہم کانو خاسرین کہ بے شک یہ لوگ خسارے والے ہیں وَلِكُلِّن دَرَجَاتُم مِمَّا عَمِلُو اور ہر ایک کے لیے مرتبے ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق ظاہر ہے ہر شخص کو ایک مرتبہ نہیں ملنے والا جس مرتبے میں سیدنا ابو بکر عمر عثمانو علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہوں گے وَعَلِهِمُ السَّلَامَ اجمعین اس مرتبے میں تو ان کے ساتھ والے صحاب بھی نہیں ہوں گے چہے جائے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے جس کا جو جو لیول ہے اس کے مطابق اسے رکھا لے صحیح بخاری میں حدیث ہے نا نبیل اسلام کے پاس عزیز جبریل اسلام آئے اور ڈسکیشن شروع ہی کہ جو یعنی صحابہ اکرام میں جو مرتبے ہیں وہ کس اعتبار سے ہیں تو اس میں یہ ڈسکیشن کے دوران یعنی صحابہ اکرام میں مرتبے کا جب ذکر ہوا تو بتایا گیا کہ جی سب سے زیادہ مرتبہ ان اصحاب کا ہے جو بدر میں شریک ہوئے اس کے بعد جو عہد میں شریک ہوئے تو وہ فرشتے نے پھر عرض کی کہ ہم فرشتوں کے ہاں بھی مرتبے اسی طریقے سے ہیں جو بدر میں شریک ہوئے اور جو عہد میں شریک ہوئے فرشتوں کے مرتبے بھی ڈیفائن ہو رہے ہیں اس کی بنیاد سورہ حدیث میں ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں وہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ دونوں کے لئے جنت کا وعدہ ہے لیکن وہ لیول برابر نہیں ہو سکتا البتہ اگر کوئی محنت کرے تو اوپر جا سکتا ہے حضرت عمر چالیسویں نمبر پہ مسلمان ہوئے ہیں محنت کر کے دوسرے نمبر پہ پہنچے ہیں محنت کر کے انسان اوپر جا سکتے ہیں بعد کے لوگ بھی اوپر جا سکتے ہیں حضرت عمر ویسے کرنی صحابی نہیں ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام فرما رہے ہیں جو کوئی ویسے ملے اس سے اپنے لئے دعا کروائیں وہ اپنی ماں کی خدمت کی ورائے سے میرے پاس حاضر نہیں ہو سکا تو ان کو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا ہے پھر حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے ان کے لئے دعا بھی کی حضرت عمر کے لیول کا تو ان کا مرتبہ نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑی آنر تھی کہ حضرت عمر کسی شخص سے اپنے لئے دعا کروائے ہیں بہت بڑی بات تھی یہ صحیح مسلم کے اندر ہے